موسیقی تو پہلا میرا سوال ہے شریپ سے شریپ بتائے گا کہ وزیراعظم اپنے ہی فیصلوں سے یوٹن پہ یوٹن لیتے جا رہے ہیں یہ کیا ہے اس کو مجبوری کہتے ہیں اس کو آپ کوئی سیاست کا نام نہیں دے سکتے کچھ نہیں کہہ سکتے اس کو بلیک میلنگ اور مجبوری کہہ سکتے ہیں پہلے کبھی کبھی شروعاتی دنوں میں یہ خیال آتا تھا خیال بد اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مران خان صاحب بات کے ہیار کچھ نیا کریں گے کچھ تبیل کریں گے لیکن یہ بھی اسی تصویح کے دانوں میں سے ایک دانے ہے جس طرح کہ عصف عزل زرداری صاحب یا پھر میاں محمد نواشی صاحب تھے یہ بھی انہی کی طرح کے ایک دانے ہے دیکھیں نا کل کلان کو آئی سے تین سال قبل تو جب پرویز لائی اپنے محبتیں گنوا کر اپنے جو چیزیں گنوا کر عمران خان صاحب سے اپنے بیٹے کی وزارت مانگ دے تھے تو جو ہے نا عمران خان صاحب جب اپنے چند مخصوص دوستوں کے پاس بیٹا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یار یہ میرا ضمیر کیسے گوانا کرے گا کہ میں ایک کرپٹ بندے کو جو ہے نا کرپشن زدہ بندے کو سزا یافتہ بندے کو جس کے اوپر فرد جرم آئید ہے اس بندے کو میں اپنی کبینہ کا حصہ بنالوں تب لوگوں نے سوچا کہ یار واقعی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب اس بات پر قائم رہے ہیں انہوں نے تین سال اس بات پر قائم بھی رہے ہیں اور اب جا کے انہوں نے یہ جمعوت توڑا اور مونسلہی کو وہی تھوکے چاٹنے والی بات ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہنا اپنی کبینہ میں واپس لے آئے ہیں اور یہ امران خان صاحب کی کوئی کامیابی نہیں ہے یہ ان کی نکامی ہے اور یہ پرویزلہی کی کامیابی ہے اور یہ ان کی کامیابی ہے جن کے ساتھ پرویزلہی نے امران خان کے ساتھ جن نے ان دونوں کو ملوایا تھا نا یہ ان کی کامیابی ہے کہ آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ایک رسطہ دے دیا پرویز لائکو کس طرح اس ملک میں ہوتا ہے دیکھیں بتیس کروڑ دو ہزار گیلا کی بات ہے جب ان کے اوپر بتیس کروڑ روپے کا الزام لگا کے ان کے اوپر فرد جرم آئیت کی گئی تھی اس کے بعد دیکھیں نا مران خان صاحب کی کبین میں فیصل وادا کرب علی زیدی جو امریکا میں پیسے کھا کے آگیا تھا اب تو حفیظ شیئ کا نام بھی سامنے آگیا وہی بات کر رہا ہوں نا فیصل شیئ تو ایک ٹیکنو کریٹر نا وہ ایک وزیر تو تھوڑی ہے نا دیکھیں نا علی زیدی امریکا سے پیسے کھا کے آگیا اس کے امران خان صاحب کے چندہ شوکت خانم کا چندہ ایک کٹھا کرتا 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 وہ اب فاقی وزیر بن گیا تھا آزم سواتی کو دیکھ لیں یہ ادھر بیٹھ کے جالی نوٹ چندہ کیا کرتے تھے یہ جو آزم سواتی صاحب ہے اس کے بعد زبیدہ جلال اس سے بری کوئی کرپٹ ہو رہتا ہے جس کو پرویز مشہ رب نے ایک اچھا چہرہ کر کے پوری دنیا کو دکھایا امریکا کا پروٹوکول لیا سب کچھ کیا اس کے بعد اس نے کیا کیا توانا پاکستان کے نام کے اوپر انہوں نے بچوں کا دودھ بلوچستان میں اور بچوں کے بسکٹ کے پیسے یہ کھا گئے یہ امران خان صاحب کی نیک کبینہ کا حصہ فرمیدہ مرزا کو دیکھ لیں چورا سکرون پر کے انہوں نے بینکوں کے ساتھ مارک کر رہے ہیں یہ امران خان صاحب یہ بھی وہی تصویح کے دانے ہیں جن کو ہم لوگوں نے دھتکارہ ہوا تھا ان کو بھی لوگ دھتکار دیں گے ٹھیک ہے یونس آپ کی جانب موف کروں گی یونس آپ بتائیے گا کہ اس تبدیلی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کے لیے میں ہرا یہی کہوں گا کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ بلیک مل نہیں ہوتا اور امران خان نے تو پہلے دن سے نعرہ لگایا تھا کہ امران خان کسی سے بلیک مل نہیں ہوگا امران خان ایک بڑی جو طاقت کے ساتھ اقتدار میں آیا تھا اس کے پاس جو ارکان کی تعداد ہے وہ کسی کو چھپی نہیں ہے سب کو پتا ہے اور امران خان کو بلیک مل ہونے سے بچانے کے لیے بھی ہمارے پاس جو مورے موجود ہیں جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام دیتے ہیں آج تک واقعی اگر اپوزیشن رو رہی ہے تو وہ یہی اس کا کہنا ہے کہ دیکھیں نون لیگ کے پاس بڑی واضح اکثریت ہے لیکن وہ اقتدار نہیں حاصل کر سکی اسی طرح پاکستان پیپرس پارڈی نہیں اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ حکومت وقت جو ہے آنے والے دور میں بھی کاف لیگ کیا سپورٹ اس کو ملے گا اس وجہ سے اس طرح کے تبادلے اور یہ تقرر ہو رہے ہیں میں یہی آپ کی بات کی طرف آنا چاہ رہا تھا تو یہ بات کر رہے تھے شایب صاحب کے امران خان جو ہے وہ ایک مجبوری کی ذریعے سارا کچھ ہو گیا یا مجبوری کی وجہ سے اس نے اس کو وزیر بنا دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ صرف مجبوریاں دیکھ رہا ہے اور کچھ نہیں دیکھ رہا امران خان کو چاہیے تھا کہ اقتدار چاہے اس کا طویل ہوتا یا نہ ہوتا وہ بڑے مقصر دنوں کے لیے وزیراعظم رہتا لیکن کسی کی بات جو اس کو اچھی نہیں لگتی اس کو نہ مانتا مونس لاہی کا باپ پرویز لاہی اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے اور اپوزیشن کی اتنی قوت نہیں ہے جتنی اس نے اپنی قوت ثابت کر کے دکھائی ہے پرویز لاہی کی وجہ سے پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ قائم ہے اور اس دھڑے کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو آج وزیر بنانے میں کامیاب ہوئے میں آپ کو بتاؤں آپ حران ہو جائے میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں پاکستان جو جمہوری پارٹی ہے ہماری پی ٹی آئی پاکستان کے اندر جس کا اقتدار ہے اس کو بڑے مختلف مسائل ہیں کیسے اب پنجاب میں اس کو ایک پرویز لاہی گروپ کا بڑا سامنا ہے جس کو اسے ہر صورت قبول کرنا پڑتا ہے جو بھی بات کہے اسے ماننا پڑتی ہے اگر نہیں مانتے تو سمجھیں پنجاب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فارق ہے اسی طرح جو گیلانی گروپ ہیں جسے مخدوم گروپ کہتے ہیں شاموت کریشی وغیرہ یہ جنوبی پنجاب سے جو لوگ ہیں اگر عمران خان انہیں ساتھ نہیں لے کے چلتا پھر بیمران خان کی ٹیم یہاں سے فارق ہے اسی طرح جو اتنا معاملہ بنا اتنے شوگر ملکیز جہاں گیر ترین کرپٹ بل آخر اس کو بھی نے صاف قرار دے دیا ہے کلینچر دے دیا ہے اب وہ جناب نہ وہ شوگر ملک کا وہ بڑا ملزم پھیرا سکتے ہیں تو منسلہی کی جو آپ جنوبی پنجابی تو گروپ ہے نا وہی ایک ایسا بندہ ہے جو اس کو ساتھ لے کے سمجھ رہے ہیں دوسرے سوال کے جانب موف کرتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے پروٹوکول ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور صوبوں نے اس کے اوپر کام بھی تیز سے جاری رکھا ہے اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں جی آپ بات کر رہے تھے پروٹوکول کے حوالے سے میں بتاؤں عمران خان کا بڑا اچھا انسیٹیو ہے یہ کہ اگر وہ پروٹوکول میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر وزیراعظم ساری باتیں چھوڑ دیں کرپٹ لوگوں کا محاصرہ نہیں کر سکے ریکاوریاں نہیں کروا سکے جو چور ہے انہیں نہیں پکڑ سکے جو لوگ بد دیانت ہے ان کا وہ گیرہ نہیں کر سکے یہ سارے نعرے اس کے میں یہ کر دوں گا میں تبدیلی لے آوں گا میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا ان ساری چیزوں کو ایک طرف کر دیں اب اس نے ایک نئی بات کہی ہے کہ جی پروٹوکول میں پسند نہیں کرتا پروٹوکول نہیں لیا جائے گا بیسے عمران خان کے مطلق مشہور ہے جیس چیز کا وہ نوٹس لیتا ہے چاہے وہ مہنگائی کے خلاف لے وہ بڑھ جاتی ہے چاہے کسی بات کے خلاف بھی لے تو اس کا رد عمل اس سے بڑا مختلف آتا ہے عمران خان کا یہ کہنا کہ پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے یہ اس کا بڑا اچھا انشیٹیو ہے اب دیکھیں پروٹوکول اگر عمران خان خود نہیں لے گا تو وہ عمل کرامت کرانے میں کامیاب ہو جائے گا کوئی ہمارے یہ لوگ جو عام دنوں میں جو ایسے لوگوں کے پاس آ جا رہے ہوتے ہیں تو پروٹوکول کے بغیر بھی یہ جا سکتے ہیں بڑے مختصر لوگ رکھ کے بھی یہ جا سکتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے پروٹوکول کے ساتھ بھی حاصل پیش آئے ہیں تو اگر عمران خان اپنا یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اب کسی کو پروٹوکول نہیں ملے گا تو یہ بڑا ایک پازیٹیو اور پلاس پوائنٹ ہے اگر ہمارا آئی جی پروٹوکول کے بغیر نکلتا ہے اگر ہمارا زریعہ اللہ پروٹوکول کے بغیر نکلتا ہے اگر ہمارے منسٹر پروٹوکول کے بغیر نکلتے ہیں اگر ہمارے چیز جسٹس پروٹوکول کے بغیر نکلتے ہیں تو ہمارے پاس جو شارٹ ہے نفرید ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی کافی چیزیں جو ہمارے مسائل ہیں کم ہو جائیں گے اب ہمارے پاس مسائل کی کمی ہے اور مسائل بہت زیادہ ہے اب عمران تھا گا یہ کہنا لیکن جس دن سے اس نے نظارہ لگائی رہی پروٹوکول نہیں لوں گا کہ ہی جگہ اس کا عمل درامہ نظر نہیں آیا پروٹوکول لے رہے ہیں سارے افسر لے رہے ہیں ڈی اے جی پریشن سے لے کے سی سی پیو تک آئی جی تک سبھی کے پاس وہی پروٹوکول چاہ رہے ہیں ایون کے زریعظم صاحب کے ساتھ جو پروٹوکول چاہ رہے ہیں وہی وہی چاہ رہے ہیں باقی جو بیروکریسی ہے سبھی کے ساتھ پروٹوکول موجود ہیں پروٹوکول کو اگر زریعظم صاحب یہ منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ کوئی پروٹوکول نہیں لے گا تو یہ ایک اس نے پھر ایک بار عوام کی آواز کی ہے انہوں نے ایک دوہ پھر عوام کے ایسی بات کی ہے کہ جو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ بھئی پروٹوکول کے بغیر لوگ یہ آئیں تو لوگوں کو یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے اگر آئی جی عام لوگوں میں کہیں جا رہا ہو تو گل مل جائے لوگ بڑے پسند کرتے ہیں اگر سی سی پہ عام جگہ پہ جائے لوگوں میں گل مل جائے تو لوگ اسے بڑا پسند کریں گے باقی افسر بھی چاہے وہ چیف سکتی ہے چاہے کمیشنر ہے چاہے وزیراعظم ہے اگر یہ اس میں ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ پاکستان میں پروٹوکول کلچر کا خاتمہ کر دیا جائے تو یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا پلاس پرائد ہوگا پاکستان میں پروٹوکول کا کرچر ہے اس کا خاتمہ کہ اجر شریف جان آپ کی جانے بڑھوں گی وزیراعظم یا خود اور معاونین اور وفاقی وزراء جو ہیں وہ اس کی اوپر عمل درامت خود کر پائیں گے کہ پروٹوکول نہیں ان کے پاس ہوگا اور وہ پروٹوکول کے بغیر سفر کریں گے نہیں آپ کے سارے سوال کا جواب صرف ایک نئی میں ہی ہے اس کی وجہ سننے اگر ایسا کیا ہوا کہ ان کو تین سال کے بعد جا کے یاد آگیا کہ ہم نے پروٹوکول کو ختم کرنا ہے دیون سے وزیراعظم نے کہا کہ پروٹوکول ختم ہونا چاہیے کیونکہ ان کے ایک نئی نئی بنے ہیں فاقی وزیر مملکت ہیں فرق حبیب فیصلہ باد وہ اپنے نا فاقی وزیراعظم وزیراعظم کا حال اٹھانے کے بعد اپنے گھر چل جاتے ہیں انہوں نے جناب کمیشنر کو کال کی انہوں نے جناب سی پیو کو کال کی انہوں نے جناب کمیشنر کو کال کی کہ بھئی میں آ رہا ہوں مجھے پروٹوکول کے لئے گاری چاہیے آٹھ گاری ہیں تھی ان کے ساتھ پروٹوکول کی کتنی آٹھ ان آٹھ گاریوں کا ایک نا سوشل میڈیو پر ترینڈ چلتا رہا میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ حکومت سوشل میڈیائی حکومت ہے جس چیز کا ٹاپ ٹرینڈ ہوگا وہی بندہ گرفتار ہوگا اس کے خلاف کار ہوئی ہوگی پھر عمران خان صاحب کی جو سوشل میڈیائی ٹیم انہوں نے وہ کلپ جو ہے نا خان صاحب کو بھیج دیا خان صاحب نے کہا کہ جی اس کو کبینہ کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے کبینہ کے جلاس کے اندر تو انہوں کہا تھے جی میں پروٹوکول کے خلاف ہوں ہمارے کئی وزراء ایسے کرتے ہیں بھئی کون نہیں کر رہا وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول کبھی آپ نے دیکھا ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھے دی جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیکھا ہے وہ ساکو جو دیکھے میں شخص پنج میں مختلف ہوئے میں وزیر اعلیٰ اس چیز کیا میں اپنے خلاف ہوں کیونکہ دیکھیں یہ ہائی رسک لوگ ہیں ہائی رسک بندے کو پروٹوکول دینا اور وہ بھی جو سکیورٹی جنسیز نے مینشن کیا وہ اس کا ہاتھ کیا اس کو دینا چاہیے کر دیکھنا اس کو کلکران کو رستے کے اندر کوئی بندہ کچھ اس کے حادثہ ہو جائے تو بدنامی تو پاکستان کی ہوگی اس چیز کو چھوڑ دیں ان لوگوں کا کیا ہے جو لوگ دیکھے نا وفاقی وزیر مملکت بن کے ہاتھ گا رہی ہیں یہ چیزیں یہ عوام کے لیے نہیں ہیں میں پھر کہتا ہوتا ہوں کہ ہماری عوام گجنی ہے یہ بھول جاتی ہے ان کو یاد کروانا پڑتا ہے ان کے سر میں کوئی چیز جبکہ لگتی ہے تب ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو نعرے یہ جو دعوے یہ جو باتیں عوام کے لیے قطر نہیں ہیں یہ صرف لوگوں کے لیے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں اب انہوں نے کے پی کے پولیس نے جو اپوزیشن کے بندے تھے افتاب شہر پر ہو گیا یا دوسرے ہو گیا ان سے پروٹوکول واپس لے کہ بڑا اچھا کام کر دیا جو صبائی وزر ہے ان سے تو کسی نے پروٹوکول واپس نہیں کیا چیف سیکٹری نے تو واپس نہیں کیا اور جو آدم اجار انساری ہے آئی جی بلوچس کے پی کے ہیں اس نے تو واپس نہیں کیا کیا کرتے آپ لوگ کدھے ہیں کچھ تو سوچیں نا کچھ تو اپنے دماغ کا استعمال کرنا شروع کر دیں ان لوگوں کی چالوں کو سمجھنا شروع کر دیں یہ عوام کے لیے قطر نہیں ہے یہ عوام کو صرف ایکسٹنٹ دکھانے کے لیے اور اپنی خفت کو جو ہرہاں مٹانے کے لیے خفت کی جو ہو رہی تکے دی یہ پروٹوکول لے رہے ہیں یہ صرف اسی وجہ سے ہی ہے اگر آپ نے پروٹوکول دیکھنا ہے آج عزاد کشمیر کا لیکشن ہو رہا ہے وہاں پر پروٹوکول کی گاڑییں دیکھیں وفاقی وزراء کی گاڑییں نمبر نیپلیٹ سرکاری گاڑیوں در گھوم رہی ہیں کیا باتیں کتیم ہیں دوسرے سوال کے جانے مجھے بڑھنا ہے بیورو گریسی میں بڑے پیمانے پر تبادلے کیے جا رہے ہیں اور یہ تبادلوں کی وجہ کیا ہے اور اگر یہ تبادلے ہو رہے ہیں تو یہ پنجاب میں ہو رہے ہیں یا پورے پاکستان میں تبادلے کیے جا رہے ہیں بتائیے گا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے چند روز پہلے پروگرام کیا تھا اور اس میں یہ ایک بات ڈسکر کی تھی کہ اب یہ جو تبادلے ہو رہے ہیں یہ تھوڑی سی مختلف نویت کے ہیں اب گورنمنٹ جو ہے نا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم جو دردے دل رکھنے والے نولی کے بندے ہیں جن کا تعلق جو ہے نا سپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے ان کے گروپ کے ساتھ ہے اب یہ ڈیفائن کر رہے ہیں اب یہ لوگوں کو علیدہ علیدہ سٹیپس میں بانٹ رہے ہیں اب دیکھیں جو ہے نا سابق وزیراعالہ پنجاب شہباز شریف ان کے انفرمیشن سیکرٹی تھے مومن علیہ آگا ان کا بیوروکریسی کے اندر ایک بہت اچھا خاصا رول ہے اور اس قدر اس لیول کا رول ہے کہ اس کو تین بجے اٹھ کر شہباز شریف کو سارے اخبار پڑھوارے ہوتے تھے اب اس جیسا بندہ اس گورنمنٹ کے اندر ہوم سیکرٹی تائینات تھا ایجنسی اب حرکت میں آئی نا انہوں نے مران خان صاحب کو یہ بتانا شروع کیا ہے کہ دیکھیں آپ ان لوگوں کی وجہ سے مارکیٹ میں ناکام ہے اب سیکرٹی ہیل جس کو گیا گیا احمد علی جان کو وہ ایک اچھا بندہ ہے وہ دوڑھائی سال سے جو ہے نا ایک خاص خاص قسم کی جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں مسافت بگت رات تھا کہ اس کا کسی گروپ سے اتنا کوئی لینا دینا یا تعلق نہیں ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وفاقی سیکرٹیز کہاں پہ بٹھایا ہوا ہے یوسف نسیم کھوکر کو کون نہیں جانتا اس کے کردار بارے کون نہیں جانتا اس کو ہم نے کہاں بٹھایا ہوا ہے اب بات میری سمجھ آ رہی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو اب امران خان صاحب جو ہے نا ریپورٹر پارٹی کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ کون بندہ کس سیٹ پہ بیٹھ کے ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں جو پریمی سیکرٹی کے حالت ہے وہ سارا اسلم ورکمینتی عورت ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے ان کا کام نظر بھی آ رہا ہے لیکن اب ان کو نکام کرنے کے لیے نیچے جو ہو رہا ہے ان کے سینٹرز میں کرپشن بڑھتی جا رہی ہے سہولیت کا فقدان ہوتا جا رہا ہے یہی وہ چیز ہے جو امران خان صاحب اب اداروں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ بتایا جائے کہ اگر ایک سیکرٹی لیول کا اچھا اماندار بندہ ہم نے تائنات کر دیا جیسے سارا اسلم کی میں بات کر رہا ہوں تو اس کے نیچے اس کا دپارمنٹ ترقی کیوں نہیں کر رہا وہ نکامی کی طرف کیوں جا رہا ہے وہاں پہ معاملہ بھائی وہاں پہ معاملہ کرپشن کے ہیں وہ جو لوگ بیس 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 سال سے کلرکوں کی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ بادشاہ بن چکے ہیں آپ ان کو مولے آزم کہہ سکتے ہیں یہ سیکرٹی چند ایک سیکرٹی جو ہوتے ہیں نکال کے جو پاور فل ہوتے ہیں ان کو نکال کے باقی سیکرٹیوں کو تو کلرک املا مافیا وہ ہلے نہیں دیتا یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف امران خان صاحب نے اب دہان دینا شروع کیا ہے اب میں نے آپ کو یاد ہوگا بتایا بھی تھا کہ اس دفعہ کے جو تبار لے وہ تھوڑی مقریف نوجت کے ہیں اب فرد کیا جا رہا ہے جیسے چند دن پہلے سپیکر پنجاب اسمبلی نے ایک شک پاس کروا دی تھی کہ بیوروکریٹس کو ہم ان کی اوقات یاد کروائیں گے اب وہ اوقات کام کی وجہ سے نہیں تھی وہ اوقات یہ تھی کہ یہ ہماری بات نہیں مل رہے دیکھیں نا پرویز راہی ایک وہ بندے جنہوں نے ہر اپنے جہاں بھی وہ رہے انہوں نے بیوروکریٹسیوں کو اپنے ساتھ رکھا ان کا بیوروکریٹسی میں اچھا خاصا ہول تھا لیکن اس تفق کیا ہوا کہ بیوروکریٹسی ان کی اتنی تابع دار نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی یا جتنی ہوا کسی تھی مجھے بریک لینی ہے اسی جو ٹاپک ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک بیوروکریٹسی میں تبادلوں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے شریف کا موقف تو آگیا یونس صاحب کے جانے بڑھوں گے یونس صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے بیوروکریٹسی میں اس طرح بڑے پیمانے پر جو تبدیلیاں کی جارہے ہیں کیا بیڈ گورنرز ہے کیا چیز ہے جو ہماری عوام جاننا چاہتی ہے بتائیے گا مجھے پھر ہرا ہنسی آ جاتی ہے شایف صاحب کی باتوں سے میں اتفاق نہیں کروں گا بات یہ ہے کہ اگر ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی رپورٹس پر تبادلے ہوں تو کوئی مخالفت نہ کرے ہمارے یہ رجعہ نہیں ہے ہمارے یہاں کچھ پاور فل لوگ ہیں جو تبادلوں کی آڑ میں ایک دوسرے افسران کو دائیں سے بائیں چینج کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جب بھی وہ چاہتے ہیں وہ افسر تبدیل ہو جاتا ہے جو ایس او پی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ آئی جی کو تین سال تبدیل نہیں کر سکتے ایس او پی ہے آپ کسی بھی ادارے کا سربراہ مثلا لاہور کا سربراہ ہے اس کو تین سال کام کرنے کا موقع دیا جائے چاہے وہ ڈی ایج اپریشن ہے چاہے وہ سی سی پیو صاحب ہے اسی طرح دیگر ازلا کے جو آر پیو ہیں سی پیو ہیں لیکن یہاں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے کسی ایک افسر نے بھی تین سال کا ٹینور پورا نہیں کیا ہر ظلے میں دو دو چار چار افسر چینج ہو چکے ہیں چھے آئی جی چینج ہو چکے ہیں یہ سارا معاملہ پسند اور ناپسند کا چل رہا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب میں جو افسر تبدیل کروانے کے لیے جو جو لابیاں سرگرم ہیں ان میں ایک سی ایم افسر سب سے پہلے شامل ہے دوسرا پرویز لائی کا گرانہ شامل ہے تیسرا جنوبی پنجاب میں چلے جائیں تو تارک مشیر چیما وہاں انوالو ہیں چلتہ آپ سمجھ لیں کہ جو پی ٹی آئی کے باہر سر لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ ان کی مرانخہ تک رسائی ہے اور جو کہیں گے یہ بات مانی جائے گی وہ لوگ شامل ہیں آئی جی پولیس چیف سر اور باقی اداروں کے جو سربراہان ہیں جنہیں تبادلوں کے اختیرات دیا گئے ہیں وہ ان چار لوگوں کی بات کو انکار نہیں کرتے سی ایم افسر سے آڈر آجائے بندہ اچھا ہے کام ٹھیک چل رہا ہے انہوں نے بلکل نہیں دیکھ رہا اس کو تبدیل کر دینا ہے اسی طرح پرویز لاحی صاحب انہوں نے کسی کی مخالفت کر دی کہ ہمارے ازلاع میں جو بندے کام کر رہے ہیں یہ ہمیں پسند نہیں ہیں وہ ہماری بات نہیں سنتے آئی جی صاحب سٹینڈ نہیں لیں گے آئی جی صاحب کہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں آئی جی صاحب ہمارے انعام غریص صاحب اتنے پاورفول ہیں سی ایم افس صاحب جو سی ایم افس کا دفتر ہے وہ ان کے ساتھ ان کے تلقات بلکل ٹھیک ہیں پھر ان کے پرویز لاحی صاحب کا جو دفتر ہے ان کے ساتھ ان کے تلقات بلکل ٹھیک ہیں جو جنوبی پنجاب کا ہمارا بہاثر مافیہ ہے ان کے ساتھ ان کے تلقات بلکل ٹھیک ہیں اور آئی جی صاحب وفاق میں عمران خان صاحب سے ان کی ڈیکٹ تلق داری ہے عمران خان صاحب آئی جی صاحب کے ڈیکٹ وارس ایپ ریسیب کر رہے ہوتے ہیں انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک چیز یعنی کہ ایسے آئی جی کو کیا فکر ہے کوئی نہیں حالا سکتا کیونکہ وہ سب کی بات مان رہے ہیں حالانکہ کیا چاہیے آئی جی صاحب کو جہاں کوئی مضامت ہو سٹینڈ لینے چاہیے مثلا لاہور میں سی سی پیو صاحب نے بڑی منت سماجت کر کے ایک سی اے اے ونگ جو سب سے بڑا لاہور پولیس کا ونگ ہے جس کے ذریعے خطرناک مجرمان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں انہوں نے بڑی منت سماجت کر کے ایک سینئر پولیس صاحب کو وہاں تینات کروایا ہے جس کا نام شویب خورم جانباز تھا انہوں نے آتے ہی بہت کام کیا ہے دن رات کام کیا ہے انہوں نے اپنی ٹیم بنائی انہوں نے جو کام سال میں ہونا تھا سمیل انہوں نے چند ماہ میں مکمل کیا لاہور پولیس کا گراف یک دم بڑھ کے بہت اوپر آ گیا گرفتاریاں ہوئی جو لاہور پولیس تنقید کا نشانہ پر رہی تھی اس سے اس کی لوگوں کی بہتر چلانے گوئی آئی جی صاحب نے انہیں شاباشیں دی جو لاہور پولیس ریڈ لائن میں تھی وہ گرین لائن میں آ گئی لاہور پولیس کو شاباشیں ملنا شروع ہوگی یہ سارا کمال تھا اس افسر کا جس نے آتے ہی خطرناز لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جو عمران خان صاحب چاہتے سے بزماش نہیں پکڑے جاتے انہوں نے اس پہ ہاتھ ڈالا جو عمران خان صاحب چاہتے تھے منشیات فروش نہیں پکڑے جاتے انہوں نے وہ پکڑے جو قتل کے بتے میں یا اور دیگر سنگین جرائے میں ملوث لوگ تھے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اب ایسے افسر کے لیے تو اسٹینڈ لینا چاہیے آئی جی صاحب کے پاس کوئی بندہ گیا ہے انہوں نے جاگر شکیت کی ہے اور آئی جی صاحب نے اسے تبدیل کر دیا ہے اب جب ادارے کا سربراہ اپنے مطاعت کے لیے سٹینڈ نہیں لے گا تو بات تو نہیں مرے گی من پسند لوگ کا نوازہ جا رہا ہے اگلے سوال کے جانے پڑنا ہے اس کے لیے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اب تبادلے ہیں یہ پسند نا پسند پر کیے جا رہے ہیں تین سال کے ایس او پی کا خیال نہیں کیا جا رہا جب تک ہم اپنے ایس او پی کو فالو نہیں کریں گے حکومت کے کوئی بھی گوڈ گورنس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا بیڈ گورنس ہے یہ تبادلے آئیزن تبدیل کرنا لوگوں کو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے کوئی بھی افسر ہے اس کو فری اینڈ دیں سی سی پیو نہور ہے اس کو فری اینڈ دیا جائے اپنی ٹیم بنائیں اور سی سی پیو صاحب سے پھر ریزلٹ مانگا جائے اب سی سی پیو صاحب کے جب ہاتھ بندے ہوں گے وہ اپنی مرضی سے بندے تائنات نہیں کروا سکیں گے وہ کیا رضل دیں گے اب لاہور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں سی سی پیو صاحب پسند نہیں کرتے ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یونو صاحب آپ کا موقف آگئے اب شویب صاحب آپ بتائے گا کہ زیر حراسل یا میں تھوڑی سی بات بڑھانا چاہ رہا ہوں بس ایک چاند سیکنڈ کیا تائم بہت شورت ہے جلدی ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئی جی صاحب کو چاہیے جو بندے افسران جو اس کے پاس بڑی اچھے لوگ ہیں بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے جو پروفائل ہے وہ دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے وقاس نظیر صاحب بڑے اچھے پتہ سب سر ہے ان کو پوسٹنگ نہیں دی جا رہی صرف اس لیے کہ جناب وہ شکایت ہوگی کہ جی وہ حمزہ کو گرفتار کرنے گئے تھے وہ گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اسی گرفتاری کا حکم تھا اسی طرح ڈاکٹر آبد راجہ ہے ڈاکٹر آبد راجہ جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر کے گئے ہیں پنجاب میں اسی طرح ابھی ہمارے پاس ڈسپلن میں تھے لاہور میں تینات امین بخاری ان کو ٹیلی میں لگا دیا گیا ان کو کوئی آرپیو کسی جگہ پہ بڑھایا جا سکتا ہے ہمارے بہت اچھے پلوس افسر ہیں آرپیو سرگودہ اشفاق احمد خان صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے یونس صاحب آپ کا موقف آگیا ہے اگلے سوال کے جانے بڑھنا ہے سینٹ نے بل پاس کیا ہے اور بل میں کہا گیا ہے جو زیرہ حراست تشدد کیا جائے گا اس کے اوپر دس ماں جو ہے وہ دس سال قید ہوگی اور جو زیرہ حراست موت ہوگی تو اس میں عمر قید کی سزا ہوگی شویب آپ بتائیے گا آپ دیکھتے ہیں اس کو کیا پولس تشدد کم ہو پائے گا اصل ایک چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ اس بل کے محرکات کیا ہیں اور یہ بل کیوں پیش کیا جا رہا ہے یہ بل پیش کیا ہے پیپلز پارٹی کی وزیر ہے انسانی حپور کی شیری رحمان آپ دیکھیں کہ کبھی بھی جو انسانی ہیومنیٹی کے اوپر چیزیں ہوں گی چاہے آپ یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کے کرب لوگ ہے لیکن وہ پیپلز پارٹی والے ان چیزوں کے اوپر زیادہ دھیان کرتے کیونکہ ان کے زیادہ ورکز اٹھائے جاتے ہیں اس لیے اب آ جاتے ہیں ہم تشدد کی طرف اور یہ ایک اچھا بل ہے اس کی مخالفت میرا خیال سے ہونی بھی نہیں چاہیے لیکن ایک چیز جو دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ کیا تشدد کے دوران جو ہلاکت ہے وہ انکوئری میں ثابت ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی اصل چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ جو انکوئری آفیسرز ہیں وہ کتنی دیر تک اپنے بندے کو پرٹیکٹ کرتے ہیں اور یہ کیا ذاتی پسند یا نا پسند ہم نے تو کتند کت toward آفیسر کتنے والی ہے کوئی جو لئے تو عجال اچھا بضائے کیان بھی اچھا بھی آپ نے też دیکھنے ہو رائے ہیں آج أچھا بی لیکن اچھا بہت کم ہے لیکن اچھا بحکین ہے port discomfort لیکن اچھا بہت کم ہے اور بغی potent tempher حاجات کیا نا پسندucktین اینڈویڈ üğیrasی وقامیک آپ کو مواج theatres WAعت show سکتناؤ سوال یہ تمرد能 this است ما رunter اس طرح کبھی دعان دینے کی کوشش کی ہے پولیس تو ہمیشہ تشہدد کرتی ہے ریکوری کے لیے اور پاکستان میں کوئی قانون ہی نہیں ہے اگر تو ریکوری کا کوئی قانون بنجھے تو پولیس کو کیا ضرورت ہے کسی کے اوپر تشہدد کرنے کی اگر عدالت اس کے اوپر کام کرے کہ اگر کسی کے اوپر دکیتی کا یا چوری کا ایزام اس کو عدالت میں بھیج دیا جائے اور عدالت وہ اس کا نقصان جو ہے وہ اس بندے کا پورا کرے جس کا نقصان ہوا تھا تو پولیس کو ضرورت ہے کسی پر تشدد کرنے کی پولیس کو پھر کیا ضرورت ہے کہ کسی کو لا کے مارے بھی اس کو اپنے علاج بھی کروائے عدالتوں میں بھی لے کے جائے اس کو کھانے بھی پورے کرے اور پھر ریکوورییں بھی لوگوں کو لے دیں یہ اصل چیز ریکووری ہے ریکووری کا جب تک پاکستان میں کوئی قانون نہیں بنتا تاک تک یہ تشدد ختم نہیں ہو سکتا یہ بل کو چھوڑے یہ کبھی بھی اس ممپلیمنٹ نہیں ہو سکے گا جب تک آپ اس کے محرکات دیکھنے کی کوشش نہ کریں کہ اس کے محرکات کیا ہے تو تشدد ہوتا کیوں ہے جب تک آپ اس چیز کے اس نکتے پہ نہیں پہنچتے کہ تشدد ہوتا کیوں ہے آپ تشدد کبھی روک نہیں سکتے جب آپ پہلا نکتہ پکڑ لیں گے تب آپ اس چیز کے اوپر کامیاب ہو جائیں گے بل دیکھیں ہزاروں بنتے ہیں روز بنتے ہیں قدگر لگائے جاتے ہیں کچھ بھی ہو جاتا ہے اصل چیز بل نہیں ہے اصل چیز وہ نکتہ ہے وہ جگہ جہاں سے یہ جرم سٹارٹ ہو رہا ہے یہ جرم ہمیشہ ریکووری سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر تمام اداروں کو بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر قانون سازی کریں کہ جو ریکووری ہے کسی کی وہ عدالتیں دلوائیں جب عدالتیں ریکووری دلوائیں گی پولیس ملزم پکڑے گی ملزم کا چلان تیار کرے گی ملزم کو عدالت پہ پیش کر کے جیل بیج دے گی پھر کون تشدد کرے گا مزید چیک ان بیلنس کے لیے کیمرے نہیں لگ سکتے کیا پولیس ٹیشن سارے رہے ہیں سابق آئی جی پنجاب سے عرف نواز صاحب انہوں نے تمام تھانوں میں لگوا ہے وہ ایک اچھا قدم تھا لیکن تشدد تھانوں میں تھوڑی ہوتا ہے تشدد ممیشہ ٹارچے سال میں ہوتا ہے ٹارچے سال میں باہر ہوتے ہیں دیکھیں پھر وہی بات کہ تشدد ہوتا کیوں ہے اس کی طرف دیکھیں یہ نہ دیکھیں تشدد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کیوں کی طرف جائیں آپ کو سارے جواب مل گئے کہ ریکووری کا قانون بننا چاہیے عدالتوں کو سٹینڈ کرنا چاہیے عدالتیں ریکووری کی ذمہ دار ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ محضر ممالک میں صرف پولیس کا کام ہے بندوں کو گرفتار کرنا ریکووری دینا لئے انشورنس کمپنی ہے ہر بندے کی انشورنس کروائے ہر مال کی انشورنس کروائے جب انشورنس کا قانون بن جائے گا جب ریکووری کا قانون بن جائے گا تو تشدد خود بہ خود ہی ختم ہو جائے ٹھیک ہے یونس صاحب یہ جو پرائیویٹ آرچر سل بنایا ہوتا ہے پولیس والوں نے اس کے اوپر کیا نظر سانے نہیں ہونی شاہیے میں آپ میڈا بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہمارا ٹارچر سل ہے اس پہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں اس طرح آپ نے کہا کہ تشدد کے خلاف ایک بل پاس ہو گیا ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ تشدد کے خلاف بل کیوں پاس ہوا ہے ہمارے حال ہی میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں رحیم یارخاں میں ایک تشدد کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک شخص کی موت واقعہ ہو گئی وہ اتنی ویڈیو وائرل ہوئی کہ زریعظم صاحب کو اس پہ نوٹس لینا پڑا اور اس بندے کی ویڈیو جب وائرل ہوئی تو وہ اتنا مسومیہ سے کہہ رہا ہے پولیس والوں کو کہ آپ نے یہ مارنا کس سے سیکھا ہے آپ مجھے یہ تو بتانیں کہ کس طرح کہ اب بات فرادیہ کی یا کسی شریف انسان کی نہیں ہے بات ہو رہی ہے تشدد کی جنہوں نے تشدد کی ان کا بھی نوٹس لینا تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تشدد روکنا ہے تو اس کے لئے عداروں کو کام کرنا پڑے گا اس کے قول و ضوابط ہیں عداروں کے کام کرنے کے اب جب وہ تشدد سے انسان کی موت واقعہ ہو گئی ہمارے میکمہ پنجاب پولیس کسوروار تھی یا نہیں تھی اسے اتنا تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ ہر دوسرا بنایا تھا آپ جاب رہے ہیں ہم اس کے کلوز کی طرف ہی جا رہے ہیں کہ اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں یہ بات پھر اسی دوران لاہور میں واقعات پیش آ گئے دو بندل لاہور میں ڈیٹھ ہو گئی ویہاڑی میں خاتون پر تشدد ہو گیا اسی طرح دیگر اضلاح میں تشدد کے واقعہ سامنے آنے شروع ہو گئے یہ واقعہ دیکھنے کے بعد بڑا ایک پینک پھیل گیا اور وزیراعظم نے اس پر نوٹس لیا گیا یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے لئے کئی افسر تبدیل کرنے پڑے بڑا اچھا ڈی پیو ہے جو وہاں کام کر رہا تھا عمر سلامت کی بڑی اچھی شورت ہے آج کل ڈی پیو گزرات لگے ہوئے ہیں اس کو ایسی آر میں تبدیل کر دیا گیا ایون کے وہاں جو ڈی پیو اپنا آر پیو تھے وہ انتہائی نیک دیانتدار اور اماندار پروس صاحب صاحب ہیں عمران محمود صاحب آج کل ڈی ای ٹیفک ہیڈکوارٹر ہیں تو وہ پولیس افسر تو سوچ بھی نہیں سکتے کسی پر تشدد کرنے کا انہوں نے تو جو ایک اصول و ضوابط تھے اس کے تیس اس کی گرفتاری عمل ملائی کیونکہ وہ پکڑا گیا تھا کس معاملے میں کہ وہ ایک ریڈ ہینڈل بینک کی جو مشین ہوتی ہے وہاں وہ ای ٹی ای مشین سے پیسے چوراتے ہوئے ای ٹی ای مشین کو توڑتا ہوا اس کی سی سی ٹی وی پھوٹی سامنے آگئی تھی محکمہ پولیس نے اس کی بازابتہ طور پر گرفتاری کی اور اس کے بعد اس کی جس طرح موت واقع ہوئی جناب اس طرح کوراں مچ گیا کہ ہمارے کئی آدارے تشدد کو روکنے کے لیے ادارے قائم کیے جائیں جو اس کے اوپر نظر رکھ سکیں امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا آپ نے فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گالا نگے بعد